اسلام علیکم دوستو دوستو کون نہیں چاہتا کہ اس کے بال خوبصورت نظر ہیں اس کے بال گھنے اور مضبوط ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہیئر فال کیا ہے اور کن بیسز کی بنا پر ہیئر فال سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا پروپر ٹریٹمیٹ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو کوئی بھی ایسی علنس مطلب کہ فیور ہو گیا ٹائفوئیڈ یا ملیریہ ہو گیا اگر ان میں سے ایک چیز بھی آپ کے ساتھ ایک ویک سے زیادہ ٹریول کر چکی ہے دوستو آپ کو ہیئر فال ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی باڈی کی ایمیونٹی ویک ہو رہی ہے آپ کو ہیئر فال سٹارٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کی باڈی میں ڈسیز ہو آپ کی ایمیونٹی ویک ہو آپ کو ہیئر فال ہو سکتا ہے پھر آپ کو شوق ہو پتلا ہونے کا دوستو آپ کی جسم میں پروٹین کی زیادتی ہوتی ہے جس سے ہیئر فال سٹارٹ ہو سکتا ہے دوستو آپ مختلف قسم کی ہیئر ٹریٹمنٹس کراتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ہیئر ڈرائے کراتے ہیں ہیئر سٹریٹنر وغیرہ استعمال کرواتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو مختلف قسم کی کیمیکلز اپنے بالوں پر اپلائے کرواتے ہیں دوستو آپ کو ہیئر فال ضرور ہو سکتا ہے دوستو ایک اور مسئلہ ہے انڈو جینک ایلو پیشیا دوستو جس کو ہم خاندانی مسئلہ بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے دادا پر دادا کے بال گر رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کے بعد اس بندے کی بھی گر رہے ہوتا ہے تو this is called انڈو جینک ایلو پیشیا مثال کے طور پر مردوں میں ہے تو مردوں میں خاص طور پر یہ جگہ ٹارگٹ ہوتی ہے جس میں بال گرنا اور ختم ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اگر یہ فیملز میں ہیں تو سیم کہ ان کے بال پتلے اور گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹس موجود ہیں اب دوستو ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں ایلوپیشیا اریٹا دوستو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں مریض کو خود فیل ہوتا ہے کہ اس کے بالوں سے مانو گچھے گر رہے ہوں جس کو ہم بال جڑ بھی کہتے ہیں اپنی زبانوں میں اور بال توڑ بھی کہتے ہیں اگر اس کا ٹریٹمنٹ ٹائم پر نہ کیے جائے تو اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اب وہ مسئلہ کیا ہے دوستو میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے ساتھ ایلوپیشیا اریٹا سٹارٹ ہوئے اور اس نے لاپرواہی دکھائی ہے اس نے ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہیں کرایا تو دوستو یہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتا ہے لیکن اس کے جو ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اگر اس کو ٹائم پر ٹریٹمنٹ دیے جاتا ہے الحمدللہ وہ کافی حد تک ریکاور ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا جو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی حوالے سے اب کسی بھی اچھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی کیس ٹیکنگ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی میڈیسن ہوگی وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا اور اس کے لیے پروپر آپ کو ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا اور اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ نیچی دیئے کے نمبر پر بہ آسانی اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کے سیکنڈ طریقہ علاج کے بارے میں دوستو اس کا جو دوسرا طریقہ علاج ہے ہجامہ الحمدللہ ہم نے اپنی پریکٹس میں ہجامہ سے کئی ایسے مرض میں مبتلا پیشنٹس کو ریکاور ہوتے دیکھا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی ہجامہ سینٹر ہے تو آپ بہ آسانی اس مسئلے کے لیے ہجامہ کرا سکتے ہیں اپنے دوست محمد زہیب کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ